گولڈن لائنز فار یو کے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے ایک اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سائنسی ماہرین کی نظر میں روزے کے کچھ فوائد بیان کروں گا اس لیے اگر آپ بھی ان فوائد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے میرے ٹاپک کی طرف دوستو رمضان کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کتنا سواب ملتا ہے لیکن دوستو سائنس کی نظر میں روزوں کے سواب کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سواب کے علاوہ ملنے والے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ سائنسی ماہرین کی ریسرچ سے ثابت کیے گئے ہیں نمبر ایک سائنس نے رمضان میں لوگوں کے کھانے پینے پر ایک ریسرچ کی جس میں ان کو لوگوں سے پتا چلا کہ جتنا مزا کھانا کھانے کا لوگوں کو افطار کے بعد آتا ہے اتنا عام دنوں میں کبھی نہیں آیا ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان لوگوں کے زبان میں ذائقہ چکھنے والے خلیوں کے فنکشن میں امپروومنٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ وہ افطار کے بعد اپنے کھانے پینے کا بہت اچھا ذائقہ محسوس کرتے ہیں نمبر دو آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ روزے کی حالت میں چاہے ہماری باڈی تھکن اور کمزوری محسوس کر رہی ہو لیکن ہم ذہنی طور پر بہت اچھا اور خوش مزاج محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ دن لگاتا روزے رکھتے ہیں تو ہماری باڈی میں موجود ایک ہارمون کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس ہارمون کو فیل گوڈ ہارمون بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس ہارمون کے لیول کے بڑھنے سے ہمارے دماغ پر بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے اور پھر ہم روزے میں باڈی کے کمزور پڑھنے کے باوجود بھی کافی اچھا محسوس کرتے ہیں نمبر تین دوستو ہمارے جسم میں بہت سے فاسد مادے موجود ہوتے ہیں یہ مادے ہماری خوراک کے ساتھ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں دوستو یہ مادے جسم میں جا کر فیٹس کو ری سٹور کرتے رہتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے کافی نقصان کا باعث بنتے ہیں لیکن جب ہم روزہ رکھ کر سارا دن بھوکھا رہتے ہیں تو ہمارا جسم انرجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان فیٹس کو بریک ڈاؤن کر کے ان سے انرجی حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ فاسد مادے بھی ہمارے جسم سے ریلیز ہو جاتے ہیں اور پھر دوستو اس سے ہمارا وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت بھی مزید اچھی ہو جاتی ہے نمبر چار دوستو سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا سیلف کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ویل پاور میں بھی کافی ہاتھ تک اضافہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو روزہ سے ملنے والے فائدے بتائیں ہیں یہ سائنس نے اپنی سیر سے ثابت کی ہے ناظرین روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سواب کے ساتھ بہت سے فائدے بھی پہنچ جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق خطا فرمائے تو دوستو مجھ امید ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی حد تک معلومات سے بھر پور رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ